بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں براک پاکستان یوٹیوب چینل اور آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آدھر ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر کریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ میں یورپ کے بارے میں انفرمیشن لے کے اس چینل پہ آتا رہتا ہوں یورپ لیگل آنے کے بارے میں انفرمیشن آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں تو آج ایک اور انفرمیشن دوں گا ای ایو بلو کارڈ کی وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا اور وہ کن لوگوں کو ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں اس سے تہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اس کے علاوہ جو لوگ ہماری فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک ویڈیو بروقت کوئی سی رہے دوستو یورپ آنے کے اتنے آسان اور لیگل طریقے ہیں خاص طور پر آج کال کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں لیکن پھر بھی لوگ گہر قنونی طریقے سے ڈنکی لگا کے یورپ آنا پسند کرتے ہیں اور ایجنٹوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایجنٹ حمل گیر قنونی طریقے سے یا لیگل طریقے سے یورپ پہنچا دے گیر قنونی طریقے سے یورپ پر گلز نہیں آئیں بہت زیادہ لیگل طریقے ہیں یورپ آنے کے لیے تو لیگل طریقے کا انتخاب کریں دوستو ای یو گلو کارڈ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ممالک یورپ سے باہر ہیں یعنی کی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یورپ سے اوٹسائٹ کی کنٹری کے لوگ ای یو گلو کارڈ اصل کر سکتے ہیں اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ پوری کار کے یورپ لیگل طریقے سے آ سکتے ہیں دوستو یورپ کے ستائیس ممالک میں سے پچیس ممالک ای یو گلو کارڈ دیتے ہیں جن دو ملکوں میں آپ ای یو گلو کارڈ اپلائی نہیں کر سکتے وہ ہیں ڈنمارک اور ائرلائن باقی پچیس کنٹری جو ہیں ان میں آپ ای یو گلو کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک تو آپ کے ٹریول ڈاکومنٹ ہوں گے اس کے علاوہ ہیلتہ انشورنس جو تیس سار یورو کو کور کرتی ہو اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے ان تمام میمبران کی ہیلتہ انشورنس ہونی چاہیے اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کون سے یورپی ملک کا ای یو گلو کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کچھ یورپی ملک کی ریکوائرمنٹ سیلری کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو کمز کم 35000 آپ کی سال کی سیلری ہونی چاہیے جو آپ کونٹریکٹ کریں گے اپنے امپلائر کے ساتھ اس پر 35000 سیلری ہونی چاہیے تاکہ آپ بلیو کارڈ اصل کر سکے یہ بات آپ نے نوٹ ضرور کرنی ہے جس بھی یورپی ملک آپ ای یو بلیو کارڈ اپلائی کریں گے تو جب آپ کسی بھی امپلائر سے اپنا کونٹریکٹ اصل کریں گے تو آپ نے اس ملک کی وہ ریکوائرمنٹ دیکھ لینی ہے اس ملک کی کمز کم سال کی سیلری کتنی ہے تو ای یو بلو کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے کئی مالکی 35000 ہے کئی کی پنک تالیس ہے کئی کی پچپنہ زار سال کی منیمم ہے مثال کے طور پر اگر سپین کا آپ ای یو بلیو کارڈ اصل کرنا چاہتے ہیں تو سپین کی سیلری ریکوائرمنٹ تقریبا 33000 سال کی ہے منیمم تو اچھا آپ آ جاتے ہیں ای یو بلو کارڈ کن لوگوں کو مل سکتا ہے کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آئی پروفیشنل کوالیفکیشن ورکر کی ضرورت ہے یورپی مالک کو جن کے پاس یونیورسٹیک ڈگری ہو اور اس کے علاوہ کچھ یورپی مالک ایسے بھی ہیں جو سکلڈ ورکر کو بھی ای یو بلو کارڈ دیتے ہیں جن کے پاس کمز کم پانچ سال کا تجربہ ہو اس کے علاوہ جس یورپی ملک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس یورپی ملک کی افیشل ویب سائٹ جس پہ لاکھوں کی تدار میں جوب آویلبل ہوتی ہیں اگر آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک چاہیے ہوگا جس یورپی مالک میں آپ جانا چاہتے ہیں اس ملک کی افیشل ویب سائٹ کا تو آپ نے کمنٹس کرنا ہے میں انشاءاللہ کشت کروں گا کہ آپ کو اس ملک کی افیشل ویب سائٹ جس پہ آپ جوب آصل کر سکتے ہیں اس کا لنک ضرور شیئر کروں دوستو یہ تھی آج کچھ انفرمیشن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسندہ آئی ہے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیا کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ